نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبراللق رحمانی راجستان میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ تمام ودائکوں کے من بدلنے کے بعد گیلوت جو ہے سچین پائلیٹ کو سی ام پت سوک سکتے یہ بات میں اس نے کہہ رہا ہوں کیونکہ لگتار آپ نے دیکھا راجستان میں جس طریقے سے عشق گہلوت نے ودائکوں کو استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد ہی سچین پائلیٹ مکہ منتری بننے سے چوک گئے ایسے میں اب تمام قیاس آ رہا ہی لگائی جاری اور کہا جا رہا ہے کہ جب ملکہ آجن کھڑ گیا جکش بنے ہیں نئے نئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے کے نپٹارے کے لیے کوئی بڑا قدم ضرور اٹھائیں گے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ عشق گہلوت اس بات پر راضی بھی ہو جائے کہ مکہ منتری پر وہ سچین پائلیٹ کو سوپیں گے کیونکہ اس سمیں جنتہ جس طریقے سے سچین پائلیٹ کو لے کر کے تمام مانگے رکھ رہی ہے اور کہنے کہیں پارٹی پر اس کا دباؤ بھی محسوس کیا جا رہا ہے اور پارٹی یہ قطع نہیں چاہے گی کہ ویدان سوا چناؤں میں جنتہ عشق گہلوت کی وجہ سے پارٹی کے خلاف ووٹ کرے اور اس کا نقصان ستہ سے باہر جانے کی روپ میں دیکھنے کو ملے تو ایسے میں آپ جو تمام باتیں نکل کر کیا رہی ہے اس پر اگر کل ملا کر کے اس کا نسکرش نکالنے کی کوشش کی جائے یہاں پر تو اب تمام بات کر یہاں پر ویدائکوں کی خاص طور سے دبیا مدیرنہ اشوک چاندرہ ایسے تمام بڑے نیتہ ہیں اور منتری ہیں جو کبھی اشوک گہلوت کے سمرتھر میں نظر آتے تھے لیکن اب ان کے سور بدلتے نظر آ رہے ہیں اور وہ پوری طریقے سے سچین پائلیٹ کے سمرتھر میں کھڑے نظر آ رہے تو ایسے میں پارٹی اگر اس معاملے کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس پر کوئی استھائی فیصلہ لینے کی اور بڑے گی تو ظاہر تھی بات ہے کہ اس کا حل کوئی نہ کوئی ضرور نکلے گا اور اسی کا انتظار لگتا راجستان کی جنتہ کو بھی ہے خود سچین پائلیٹ کو بھی ہے اور اشوک گہلوت بھی کہیں نہ کہیں اب ان کے مزاج میں بدلاؤں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دیکھنے والی بات ہے کہ آنے والے سمیہ میں کانگریس پارٹی سچین پائلیٹ کو مکہ منتری پت پر کب نیوکٹ کرتی ہے اور کیا اس بات کے لیے خود اشوک گہلوت رضا مند ہوتے ہیں یا پھر نہیں اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا آئیں دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نکشن آئی نیوز کو دھنیواز